السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ بالبٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون کرمائیں جزاکم اللہ و خیرات الحمدللہ کفا و سلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد عن معاذ بن جبلین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اوہو ابی داود حضرات سننے ابی داود کے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس کے راوی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں چلا جائے گا حضرات موت ہر انسان کو آنا ہے ہر جاندار کو اس دنیا سے جانا ہی ہے اللہ نے فرمایا کل نفس انزائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکرنا ہی ہے لیکن خوشنصیب انسان اس دنیا میں وہ ہے جس کا خاتمہ خیر پر ہوتا ہو جس کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہوتا ہو اور بڑا بدنصیب انسان وہ ہے جس کا سوئے خاتمہ ہوتا ہو کلمہ پر جس کا خاتمہ نہیں ہوتا اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اتنی بڑی بات فرمائی کہ کہا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بات فرمائی کہ ایک آدمی ہوتا ہے کہ زندگی بھر وہ نیکیاں کرتا ہے زندگی بھر نیکیاں کرتا ہے فَيَسْبِقُ الْكِتَاب تقدیر اس پہ غالب آجاتی ہے اپنی زندگی کے آخری آخری مرحلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی اور اس کی موت کے درمیان ایک بالش کا حصہ باقی رہتا ہے اور ایسا گناہ کر جاتا ہے ایسی غلطی کر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ انسان جہنم میں چلے جاتا ہے اور اسی طریقے سے وہ انسان زندگی پر گناہ کیا ہوگا لیکن اس کے اوپر تقدیر غالب آجاتی ہے آخری ایام میں وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو اتنا خوش کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیتا ہے اسی لئے کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے زندگی پر اتنی دیکیاں کیا ہے چلو چھوٹا گناہ کر لیں گے ہو سکتا ہے ہی چھوٹا گناہ اللہ کو ناراض کر دے تو زندگی میں سوچ کے زندگی گزاریں اپنے حسن خاتمہ کی فکر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے میدان میں صحابہ نے دیکھا کہ ایک صحابی بڑے بہتدوری کے ساتھ لڑ رہا ہے صحابہ نے کہا کہ یہ ضرور جنتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو نہیں یہ جہنمی ہے کہا صحابہ پریشان ہوئی ہے کیوں وہ اتنی بڑی بات گئی بس صحابہ ان کے پیچھے لگ گئے کہ کیسے یہ جہنمی ہے اتنا بڑا بہتدوری کے ساتھ لڑنے والا انسان اس کا جرم کیا ہے دیکھا گیا کہ وہ جنگ کے میدان میں لڑتے لڑتے یہاں تک کہ ان کو اتنے زخم آئے وہ زخموں کو برداشت کے بغیر اپنے آپ کی خودکشی کر لیے خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے تو اس لئے انہوں نے خودکشی کر لیا زخموں کو برداشت کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان خودکشی کرتا ہے تو جہنم میں چلے جاتا ہے اگرچہ کہ وہ انسان میدان جنگ میں لڑنے والا سپاہی بھی کیوں نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے ایسے واقعات ہیں کہ انسان آخری آخری ایم میں ایمان لائیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ کام کرتا تھا یہودی غلام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں صحابہ ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے تعلق رکھا کرتے تھے اور اپنی خدمت کے لئے یہودی بچے کو رکھے تھے یہاں تک کہ جب وہ مرض الموت میں تھا مہت کے موں میں قریب میں گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس یعادت کے لئے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو بچہ نے صدح اپنے باپ کو دیکھا باپ نے کہا تعب القاسم محمد کی تاعت کرو بچے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ادھر سے روح نکل گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ اللذی انقضہو انقضہو بی من النار اس ذات کی اس ذات کیلئے تمام تعریف ہیں جس نے میری جانب سے ایک انسان کو ہمیشہ والی جہنم سے بچا لیا تو اس نیاز سے بھائیو زندگی میں ہمیشہ حسن خاتمہ کی فکر کریں یوسف علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو اللہ نے یوسف علیہ السلام کے نام سے ایک صورت رکھا پورا واقعہ قتم ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں فاطر السماوات والارد انتا ولگی فی الدنیا والآخرا توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین اے آسمان و زمین کے بنانے والے انتا ولگی فی الدنیا والآخرا تو دنیا میں بھی میرا کارساز ہے آخرت میں بھی میرا کارساز ہے توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین اللہ میری آخری دعا یہی ہے آخری خواہش یہی ہے کہ میں مسلمان بن کے مروں میں کلمے پر میری موت ہو جائے ایک پیغمبر اپنی حسن خاتمہ کی فکر کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی دیکھئے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضا وادقلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اے اللہ تیرا کتنا احسان ہے جتنے احسانت تو نے مشپے کیا اس کا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما اللہ مجھے نیک لوگوں میں مجھے ملا دے یعنی مجھے اچھی موت دے دے تو زندگی میں یہ دو دعائیں ہیں اب زندگی میں اس کو یاد کیجئے سورة اليوسف کے آخر میں یہ آیت موجود ہے سورة النمل میں یہ دعا موجود ہے زندگی میں اس کو یاد کیجئے اپنے حسن خاتمہ کی فکر کیجئے یہ نہ سوچو کہ میں تو بچپن سے اللہ پر ایمان رکھا ہوا ہوں آخر تک بھی میں رہوں گا ایسا قام خیالی میں نہیں رہنا دعا کے سارے سے زندگی گزارو انشاءاللہ ہماری دعاوں کے بدولت اللہ تعالی ہم تمام کو حسن خاتمہ نصیب کرے گا دعایں کہ اللہ تعالی کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ ہم تمام کو حسن خاتمہ نصیب فرما ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرما آمین وآخر دعوان آنی الحمدللہ رب العالمين